بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ میں ہوں سمیرہ باس آپ میرا ڈیجیل چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بلاخر آپ سب کی سوشل میڈیا ایپس دبا آپ سے وہ اٹھے ہوں گے تو آپ کی بحال ہو گئی ہوں گی گزشہ رات کئی گھنٹوں تک سوشل میڈیا ایپس جس میں ٹویٹر یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام اور ٹک ٹاکس میں تمام سوشل میڈیا ایپس کو بند کر دیا گیا وجہ کیا ہے کہ تحریک انساط کا ایک ٹیلی تھون ہو رہا تھا الیکشن کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے اور میں کہوں گا کہ تمام تر رکاپٹوں کے باوجود تحریک انساط نے ان کی ٹیلی تھون کیسی رہی کامیاب تھی یا ناکام میں آگے چل کے ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا اور ناظرین چودری نصار علی خان نے عمران خان کے بارے سے ایک بڑا بیان دیا ہے اس پر بات بھی ہوگی اور میاں نواز شریف کو وزیر آدم کے بجائے صدر بننا چاہیے کیا وہ صدر بننے جا رہے ہیں اس پر بات بھی کریں گے اور ناظرین ہم بات کریں گے آج میاں نواز شریف کی تاہیات نیلی والے فیصلہ بھی آ جانا ہے ایک اور جو خبر ہے وہ سوشل میڈیا گروپس کے اندر ووٹس ایپ گروپس کے اندر خبر گردش کر رہی ہے کہ کیا اسلام آباد میں کوئی امرجنسی نافذ ہونے والی ہے الیکشن کمیشن کے سارے لوگ مصطفیح ہونے والے ہیں اور سیکریٹری الیکشن کمیشن کے والے سے بھی ایک اپ ڈیٹ مزید آئی ہے اور جو دی کانومسٹ کا مضمون آیا ہے آرٹیکل عمران صاحب کا چھپا ہے اس کے ایک کروڑ سے زیادہ ویوز ہو چکے ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک خبر کار آئی کہ عمران صاحب سے اس آرٹیکل کے آنے کے بعد کتابیں اور اخبارات کی سہولت جوتی وہ واپس لے لی گئی ہے جیل انتظامیہ کی چانب سے اس پر بات بھی کروں گا آپ سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تو جناب سب سے پہلے جارہ بات کرتے ہیں پاکستان تحریق اصاف کی ٹیلی تھان کے والے سے پاکستان تحریق اصاف نے گزشتہ رات ایک ٹیلی تھان کی اور بہت ہی کمال میں کہوں گا اسے کہ حکومت نے بڑا عجیب کام کیا انہیں کمال میں جو یہاں پہ کہنے لگا وہ تحریق اصاف کے لیے تھا کہ ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود یعنی آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری سوشل میڈیا ایپس بند کر دی گئیں نیٹ بلوکس کے نام سے ایک عبزرویٹری ایک گروپ ہے جسے ٹویٹر پہ لکھا کہ پاکستان میں تمام سوشل میڈیا ایپس جو ہیں جس میں ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، انسیگرام، ٹک ٹاک تمام ہی سوشل میڈیا ایپس کو بند کر دیا گیا اچھا بند کیوں کیا گیا امران حان کے فالورز آج اکٹھے ہوں گے نیٹ کے اوپر انٹرنیٹ کی ایپس کے اوپر اور وہ کریں گے جی پیسے اکٹھے کر لیں گے تحریق اصاف کے الیکشن کے لیے یعنی اتنا خوف ہے اس وقت پاکستان تحریق اصاف کا اتنا خوف ہے کہ انہیں فیزیکلی تو گہدر ہونے کی اجازت نہیں مل رہی کہ وہ کوئی جلسہ کر سکیں ریلی نکال سکیں جلوس نکال سکیں بلکہ اگر وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیوں کرتے اس وقت بھی پاکستان کے اندر وہ جو شارک ہے زیر زمین وہ شارک مچھلی نے آکے پاکستان کی کیبل کاٹ دی اور آج بھی وہی کام ہوگا گزشتہ رات بھی اسی شارک نے آکے وہ جو ہے پاکستان کی انٹرنیٹ کی کیبل کاٹ دی زیر زیر سے مندر جو ہے بہت ہی افسوسناک ہے عمر صیف صاحب کل بڑی 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 باتیں کر رہے تھے ہم بڑے انقلابی نماد کر رہے ہیں تو جناب یہ جو بیسک چیز ہے انٹرنیٹ کی فزیلیٹی اور لوگوں کو سوشل میڈیا ایپس تک جو بنیادی ایپس ہیں ان تک لوگوں کی ایکسس یہ بند کر کے آپ پی ٹی اے اور باقی جو بھی کر رہے ہیں یہ کون سے آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یہ کون سے آپ پاکستانی عوام کی خدمت کر رہے ہیں یہ یقین جانی ہے مجھ سے لکھوا کے لے لیں آپ یہ بات یہ سب کچھ آپ جو کر رہے ہیں جو بندہ عمران حان کا فالور یا ووٹر نہیں ہے وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے اگر نہیں بھی دینا تھا ووٹ عمران حان کو وہ ووٹ جا کے عمران حان کو دے گا وہ آپ سے ان حرکتوں کا انتقام لے گا وہ عمران حان سے ہمدردی کرے گا وہ عمران حان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ سیمپتی کرے گا جا کے تو یہ حرکتیں جتنی بھی ہیں کال میں نے ایک شیر بھی پڑھا تھا وہ ایک شاعر تھے شرافت کا آدمی ہے میں نے اسے علامہ اقبال کا شیر کر دیا تھا کیونکہ پورا پاکستان میں مشہورہ علامہ اقبال کا یہ شیر ہے لیکن وہ میں نے پڑھا جا کے جب ایک سارف نے مجھے نشاندے کی یوٹیوب کے پر کہ میں یہ اقبال کا شیر نہیں ہے تو پھر میں نے پڑھا میں آج تک اسے اقبال کا شیر سمجھتا رہا صرف میں نہیں نوے فیصد سے زیادہ پاکستانی اس شیر کو علامہ اقبال کا شیر نہیں سمجھتے کہ تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرائے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جتنی زیادہ رکاوٹیں جتنی زیادہ تحریک انصاف کے لیے مشکلات راستے میں کھڑی کی جا رہی ہیں جتنی زیادہ جو ہوا ہے تحریک انصاف کی مخالف سطح میں انتہائی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے وہ تحریک انصاف کے امران حاند کو اور اونچہ اڑاتی جا رہی ہے تو تحریک انصاف کی پاپولیٹی تو میرا کام ہے جو سچ بات ہے جو حق کی بات ہے وہ کرنا چاہے وہ تحریک انصاف کے خلاف جاتی ہے حق میں جاتی ہے نونلی کے خلاف جاتی ہے میں اس چیز کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرتا لیکن جو سچی بات ہمیں کروں گا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں جتنی بھی آپریشن جو بھی اس وقت پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا اس کا مقصد ہے تحریک انصاف کو گھرانا کرش کرنا تحریک انصاف کو ختم کرنا لیکن یہ اس کا اثر الٹا ہو رہا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیف ثابت ہو رہا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچا رہا ہے تحریک انصاف کی پاپولیٹی کو بڑھا رہا ہے عوام میں تحریک انصاف کی جو پذیرائی ہے وہ بڑھ رہی ہے عمراندھان کی فالوئنگ عمراندھان کے اندر بڑھ رہی ہے اور وہ جیل کے اندر جا کے جو بیٹھ گیا ہے کوئی ڈیل نہیں کر رہا کوئی سمجھوتا نہیں کر رہا ملک سے باہر جانے کی کوئی 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 کوئیشہ نہیں کر رہا یقین جانے کہ عمراندھان کے جیل کے اندر بیٹھ جانے سے پاکستان تحریک انصاف کو اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ بات دوبارہ وہی آ جاتی ہے کہ اقتدار سے نکالے جانے والا عمراندھان سے اقتدار سے نکالے جانے والا اقتدار میں بیٹھے عمراندھان سے اقتدار سے نکال جانے دیا والا عمراندھان زیادہ خطرناک ثابت ہوا اور جو فری عمران خان تھا اس سے جیل میں قید عمران خان زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے آپ نے ایک جو آٹیکل چھپا عمران خان کا دی اکانومس پہ وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے کتنی حلچر مچا یہ پوری دنیا کے اندر کے اس وقت اب تک اس کے ایک کروڑ سے زیادہ ویوز آ چکے ہیں اور اس کے بعد خبر ایک یہ بھی آئی کہ عمران خان سے جیل میں یہ آٹیکل جو گیا جیل انتظامیہ نکاجی کے جیل سے باہر فیزیکلی کوئی بھی تحریر نہیں گئی عمران خان کی ہمیں ایک پروٹوکول کے تیاد وکیلوں کی ساری چیزیں چیک کرتے ہیں کوئی بھی ڈاکومنٹ لانے یا لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن یہ جو وہ کہتے ہیں کہ گیا ہے جیل سے آٹیکل کے جانے کے بارے سے کل تو جیل انتظامیہ یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسا تحریری آٹیکل باہر نہیں نکلا کاغذ نہیں نکلا تحریری شکل میں پھر خبری آئی کل رات کو کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کتابوں اور اخبارات کی سہولت واپس لے لی گئی ہے ویڈروہ کر لی گئی ہے اس میں پھر بعد میں اڈیالہ جیل کے سپرٹینڈنٹ کا بیان ہے وزاد سامنے آئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا عمران خان سے کسی قسم کی کوئی بھی سہولت کتابوں یا اخبارات کی واپس نہیں لی گئی بلکہ یہ سہولت برقرار ہے جیسے پہلے سے انہیں فرام کی جا رہی تھی اچھا اب جو میں دوبارہ آتا ہوں ذرا وہ جو میں بات کر رہا تھا تمام رکاوٹوں کی تو جو ٹیلی تھاؤن پاکستان تیاری کے سافت تھی اسے جتنا روکنے کی کوشش کی گئی اب ہر بندے کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے اور جس سے ہاتھ میں سمارٹ فونوں سے پتا ہے کہ وی پی این میں کوئی چیز ہوتی ہے لوگوں نے وی پی این استعمال کر کے میں دیکھ رہا تھا کہ بڑا میں یہ نہیں کہ جب ٹوٹر میں نے کل کھول کے دیکھا رات کو تو ہر دس میں سے آٹھ پوستیں جو ہیں مجھے وہی نظر آ رہی تھی کہ لوگوں نے جناب وہی ساری ٹیلی تھاؤن چال لی ہے ٹوٹر کے اوپر لوگوں نے وہی شیئر کی ہوئی تھی تو میں کہوں گا کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود شاید اگر یہ آمرات میں ہوتی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اتنی سکسسفل نہیں ہوتی تھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا یہ تحریکت ساپ پہ مہربانی کر رہی ہے سارے جو بھی اس 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 والے سے پیسلے کر رہا ہے وہ مہربانی کر رہا ہے کر آہ گو کے نقصان پہنچانے کی غرض سے کر رہے لیکن اس کا تحریکت ساپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ جس جس کو انٹرنیٹ کی بندش سے پتا جلتا گیا وہ ٹیوننن کرتا جلا گیا لوگوں نے پیسہ ڈونیٹ کیا کوئی پاکستان میں چار کروڑ پھر آور سی چپٹر نے کوئی ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر جو ہے وہ ڈونیٹ کیے انہی اکٹھے کیے اور یہ پیسہ جو ہے جو کٹھا ہو گیا جو آٹھ کروڑ سے زیادہ آٹھ کروڑ کے لگ بگ اور باقی پیسہ جو ہے وہ جو پلجز ہیں وہ اس سے زیادہ ہے یہ ایک نمبر بھی دیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی نے وہ نمبر بھی غالباً بلوگ کر دیا کہ جس پہ لوگ ڈیریکٹلی میسج کر کے پیسے بجوا دیتے ہیں یہ سب کچھ بند کرنے کے باوجود بھی تحریک انصاف نے جو کیا ٹیلی تھان یہ ایک بہت بڑی سکسس ٹوری تھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے اور اس میں لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پیسے کیوں کٹھے کر رہے ہیں پیسے اس لیے کٹھے کر رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ تو اپنا حرچہ کرتا ہے لیکن پارٹی کو بھی کافی زیادہ اخراجات کرنے پڑتے ہیں پارٹی کے معاملات چلانے کے لیے تو یہ الیکشن سپیسفی خرچہ جو ہے پاکستان تحریک کے ساتھ نے کٹھا کیا ہے یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کی بندش کے خلاف ہیمن رائٹس کمیشنر پاکستان کا ایک آیا بیان ان ہیمن رائٹس کمیشنر پاکستان نے سخت مضمت کی ہے پاکستان میں سوشل میڈیا ایپس کی بندش کے خلاف جو یہ سارا کوچھ ہوا اچھا اب جو ایک خبر سوشل میڈیا پہ چل لی ہے مجھے بھی کئی لوگوں نے بھیجی کہ جی کیا اسلامباد میں کوئی ایک ووٹس ایپ پہ ایک میسج چل لیا کہ اسلامباد میں امرجنسی نافذ ہونے والی ہے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان جو ہیں وہ سارے کے سارے استیفہ دینے والے جس کے بعد الیکشن جو ہے وہ غیر مہینہ مدتہ تک کے لیے ملتبی ہو جائے گا اور ملک پہ امرجنسی نافذ ہو جائے گی اسلامباد کے اندر امرجنسی نافذ ہو جائے گی مجھ سے دو تین لوگوں نے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے کیا واقعیتاً کوئی امرجنسی نافذ ہونے والی ہے تو اس طرح کی خبروں پہ دھیان مجھ دیجئے آہ دو اس بات کا امکان موجودہ کی شاید جس طرح سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کام کرنے سے معذرت کر لی وہ اس لیے معذرت کی کہ انہیں نظر آ رہا بھئی کہ یہ جس طرح کا بھونڈا الیکشن ہونے جا رہا ہے سارے زندگی کے لیے میرا موں کالا ہوا رہے گا لوگ میرے پہ جو ہے وہ لانتان کریں گے تو انہیں اپنی جان بائزت طریقے سے چھڑائی ہے چونکہ کیریئر افسر ہے تو اس نے اپنی جان چھڑانی ہی تھی تو وہ اپنی جان چھڑا کے جو ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن امر عمیر صاحب سائٹ پہ ہو گئے اب چیف الیکشن کمیشن کا بھی بڑا انتیانہ ہے کہ وہ کیا کرتے اچھا انہوں سے علاق نہیں ہونا چاہیے اب الیکشن سارا وہ جو پروسس لے کے چلیں اس سے اب اپنے منطقی انجام تک پہنچانے جائے بائی دے پہ الیکشن کمیشن کی جو بائیشن اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے کل میں نے حبر دی تھی آپ کو رات کو کہ الیکشن کمیشن ہے پاکستان نے سپریم گوڑا پاکستان میں لیول پلائنگ فیلڈ کے کیس میں اپنی ریپورٹ جمع کروا دی اور کہا ہے میں ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تو شاید لگتا ہے انہی اس تمام حرکتوں کی وجہ سے ساراکٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ خرابیہ صحت کی وجہ سے الگ ہو گئے اپنے عہدے سے جان چھڑا کے نکل گئے خرابیہ صحت تو جیسے ایک بہانہ ہوتا ہے اچھا اب اسی لیول پلائنگ فیلڈ کی حوالے سے آج سماعت ہونی ہے سپریم گوڑا پاکستان میں اور پاکستان تیری کے انصاف نے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کی کی خلاف توہین عدالت کا کی کارروائی کا کی استعداد کی تھی لیکن اس پہ آج تین نکتی بینچ سننے گا اس معاملے کو جس میں چیف جسٹس پاکستان ہود ہیں جسٹس محمد علی مذریں اور جسٹس مسارت حلالی صاحبہ اس بینچ کے اندر شامل ہے تین نکتی بینچ جس کے اس کو سننے گا پھر کوئی معاملہ مزار اکبر نقفی کا معاملہ وہ بھی آج جسٹس امین الدین جسٹس جمال مند و خیل اور جسٹس مسارت حلالی کی سربراہی میں ایک آج ساری جسٹس مسارت حلالی پر مشتمل تین نکتی بینچ ہے بن گیا ہے اور یہ بھی آج جسٹس مسارت اکبر نقفی کی سپریم جوریشکل کانسل کے اخلاف جو شکایات ہیں اس حوالے سے سنے گا اچھا جو میں بات کرتا ہے اکانومیسٹ والی اس پہ تو اب کروڑ سے زیادہ ویوز بڑھ چکے ہیں اور انہوں نے بھی ایک شرارت ایک چھڑ بنا لی حکومت پاکستان کی کہ وہ بار بار چند گھنٹوں کے بعد پھر چڑھا دیتے ہیں ٹویٹر کے اوپر وہ عمران خان کا آرٹیکل اور پھر وہ جناب وائرل ہوتا ہے ملینز میں وہ جاتا ہے لوگوں میں اور اس کے بیس پیس پچیس پچیس تیس تیس ہزار اس کے ری ٹویٹس آتے ہیں اور ہر جو نئی وہ پوشٹ کرتے ہیں پچھلی پوشٹ کے بعد اس کے پچھلی ٹویٹس سے زیادہ اس کے ری ٹویٹس آ رہے ہیں تو یہ ایک تماشا سا بن گیا ہے اور سخت قسم کا مزاق اور کٹ اس وقت لگری حکومت پاکستان کی اور اس میں دیکالگس پورا پورا چیزہ بھی لے رہا ہے اور فائدہ بھی اٹھا رہا ہے معاشی طور پر بھی اور پروفیشنلی بھی اچھا ایک چیز جو ہے اس میں میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے جناب کے ایک نیا اتحاد بن رہا ہے ایک نیا اتحاد بن رہا ہے قومی یکچہتی الائنس کے نام سے جس میں عثمان بزدار صاحب چلے گئے ہیں یہ بسکلی مسلم لیگ زیادہ جو ہے اجازو رکھ صاحب وہ ایک الائنس بنا رہے ہیں قومی یکچہتی الائنس اور اس میں عثمان بزدار جو کہ پاکستان تیری کے اچھاپ کے عمراندھان کے وسیعے میں کمپلس ہوا کرتے تھے پنجاب کے اندر وزیر صاحب ایک وزیراللہ پنجاب وہ اس الائنس کا اچھاپ بن چکے ہیں ملک امین اسلم جو کہ پاکستان تیری کے صاحب کے وزیر محولیات تھے وہ اس الائنس کا اچھاپ بن چکے ہیں سلیم بریار اس الائنس کا اچھاپ بن چکے ہیں اور حامل جیار حراج یہ اس الائنس کا اچھاپ بن چکے ہیں انٹرسنگلی چاروں وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کے دورے حکومت میں ان کے بہت قریب سمجھا جاتے تھے اور یہ لوگ جو ہے اب شامل ہو گئے ہیں اس سے قومی جگجہتی الائنس میں لگتا ہے کہ جو آئی پی پی کا الائنس ہوا تھا نونلی کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ ہو رہی تھی اس کے بعد جن لوگوں سے تیری کے ساتھ چھوڑوانی تھی یا جن لوگوں نے تیری کے ساتھ چھوڑنی تھی ان کے لیے اب ذہرہ جب ایک پارٹی کے سیٹ ایڈیسمنٹ ہو گئی تو مزید آنے والی لوگوں کو کوئی کہیں ایڈیسٹ کرنی سکتا تو ایک نیا الائنس بنا کے ایک نئی آئی پی پی بنا کے قومی جگجہتی الائنس کے نام سے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی جن میں جمعیت علیہ السلام سمیولا گروپ ہے ان سے رابطہ بھی کریں گے پھر جو گرینڈ ڈیموکریٹر کا الائنس ہے سندھ کے اندر اس سے رابطہ بھی کریں گے اور باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہم رابطے کریں گے انہیں ریچ آٹ کریں گے اور انہیں اس اتحاد کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کی ان سے درہاس کریں گے یہ معاملہ جو ہے چل رہا ہے اب بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک اور نئی آئی پی بھی بن گئی ہے پہلی آئی پی بھی جو ہے وہ وہیں پڑی ہے اچھا وہ جو میں بات کر رہا تھا وہ وہیں پہ رہ گئی جارہ کہ اس نہ بعد موجود امرجنسی کی خبریں چلنی ہیں یہ ساری خبریں غلط ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا اس طرح کی افواہوں کے اوپر کان مت دھریں اچھا اب جو میاں نواز شریف کے والے سے ایک بیان دیکھ رہا تھا مشاہد حسین سید صاحب کا انقابتہ نونلی سے تعلقہ نونلی کے سینیٹر بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو وزیراعظم نہیں بننا چاہیے بلکہ صدر پاکستان بننا چاہیے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے کہ وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی وزیراعظم بنے صدر پاکستان بن جائے آپ اچھا دوسری چیز جو ہے یہ ڈیبیٹ کئی نہ کئی چل رہی ہے یہ اتنا کوئی عام معاملہ نہیں ہے صاحب تو گیٹ نمج چار کی بات ہی کرتے رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کو گیٹ تک نہیں جن کو اندر تک ایکسس تھی آج کل بھی ہے آگے بھی شاید ہوگی تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو وزیراعظم نہیں صدر کی صدر کا عطا دیکھنا چاہیے صدر پاکستان بننا چاہیے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہے اس کو اتنا ہلکا مت لیجئے گا اچھا اب ایک اور کام شروع ہو گیا یہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہے جن جن لوگوں کا کوئی پارٹی ووٹ بینک نہیں ہے جو انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں الیکشن جو آپ نے ایک قد کارٹ کے اوپر کہتے ہیں بڑا ہمارا قد کارٹ ہے اور جن جن ہلکوں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو تگڑے الیکشن لڑنے والے تھے وہ سائیڈ بھی ہو گئے اب وہاں پہ یہ ہوئے ہے کہ لوگ تحریک انصاف کے ووٹ بینک کے اوپر نہ کیا کیا کر رہے ہیں یعنی کہ مجھے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے افسوس بھی ہوتی ہے افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا وہ گد جو ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے جناب اور وہ شکار کہ وہ بندہ مرتا ہے اس کے انتظار کرتا ہے مرے تو میں اسے کھاؤں تو وہ کام اپنے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اپنے حلقوں کے اندر کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ووٹ بینک کے اوپر کیپیٹلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک کے ساتھ کے ووٹر کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہیں سیاسی جماعتوں نے بھی کچھ ایسی کوششیں کی ہیں لیکن پھر نہیں کسکیں اس چیز کو کنٹینی ہو کیونکہ بڑا مشکل یہ ماملہ ہے چودری نسار علیہ حان is the latest one یہ انہوں نے بیان دیا جی کہ عمران حان سے میری 54 سالہ رفاقت ہے اور عمران حان میرا جگری دوست ہے 54 سال سے اور عمران حان اس وقت مشکل میں ہے اس پہ تنقید نہیں کسکتا عمران حان تو پچھلے کئی مہینوں سے مشکل میں ہے چودری نسار علیہ حان صاحب آج جب آپ ووٹ مانگنے کے لیے نکلے تو آپ کو یاد آگیا کہ عمران حان میرا جگری یار ہے 54 سال سے میرا جگری یار ہے جب سے وہ مشکل میں آپ تو بھولے بھی نہیں آپ نے ایک جملہ عمران حان کے بارے میں نہیں نکالا اب جب آپ ووٹ مانگنے کے لیے نکلے کیونکہ غلام سرور خان جو ہے وہ تحریک اصاف چھوڑ کے آئی پی بھی میں جا چکے ہیں تو تحریک اصاف پہ چھوڑا سا ویکیوم ہے وہاں پہ تو اس پہ کپیٹلائز کرنے کے لیے جناب چودری نسار علیہ حان صاحب کو حان صاحب کے ساتھ کیونکہ دوستی تھی وہ یاد آگئی ہے تو جناب اس طرح سے اور بھی کئی جگہوں پہ لوگ ہیں جو کہ عمران حان کے لیے اچھے اچھے بیانات دے کر تحریک اصاف کا ووٹ جو ہے وہ اپنے اپنے حلقوں میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں باقی جو معاملہ ہے ایک اور امپورٹنٹ وہ اب میں نے کل بھی اس پر خبر میں بات کی تھی کہ جو نون لیگ کو اس وقت بڑی شدید مشکلات ہیں پنجاب کے اندر کہ انہیں کانفیرنس نہیں انتخابات میں وہ جیت سکتے یا نہیں جیت سکتے حالات بہت برے چہاں پہ نون لیگ نے اپنے بندوں کو اتارا یعنی دو دو تین تھی لوگ ان کے ٹکٹ کے خواہشمان سروے کروایا تھا اور وہ سروے میں اب وہ سروے ہائی جک ہو گیا ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ ایک بڑا چونہ لگا نون لیگ کو کہ ایک کینی ڈیٹ جو کہ خواہشمان بندہ ہے اسی کو لے کے وہ حلقے مجا کے سروے کر کے اس کی نام پہ مجاری کر رہے ہیں رپورٹیں تو یہ برے علاقے میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ اگر فیلال تو ان کے بہت بری ہو رہی ہے تو یہ آج کی اپ ڈیٹس ہیں جناب آگے چل کے انشاءاللہ شامی دوبارہ آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے حیال رکھیں کہ اجازت دیئے اللہ حافظ